ہم کو بتا کہ میں سیور پر کھاؤں گا کہ یہ دیکھیں تو یہ کواب پک رہے ہیں یہاں پر یہ دیکھا ابھی کٹنگ ہو رہا ہے جو یہ ابھی ہم شہنشاہ پہ پہنچ کے یہ دیکھیں سجیاں یہاں کے لوگ پان بہت زیادہ مالیکم ویورز امیند کرتا ہوں گے تمام میرے دوست خیر و آفیس ہوں گے ویورز میں ابھی موجود ہوں راول پینڈی کی یہ جو راول پینڈی کی فوریس ٹھیک ہے یہ راول پینڈی کا کرکیٹ سٹوڈیو میں اس کے بلکل ساتھ بنی ہوئی ہے تو یہاں میں ایک دوست کے ساتھ ڈینر کرنے آیا ہوں تو میں خود بھی ڈینر کروں گا اور آپ دوستوں کو میں اس فوریس ٹھیک کا پورا وزٹ کروں گا تاکہ آپ دوست اگر کبھی اسلامباد راول پینڈی گھومنے آتے ہیں تو آپ کو بتاؤنا چاہے کہ اسلامباد کے اندر یہاں راول پینڈی کے اندر اچھے کھانے کہاں کھانے کو ملتے ہیں تو اس فوریس ٹھیک کا پورا میں آپ دوستوں کو وزٹ کراتا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ فوریس ٹھیک کس طرح کی بنی ہوئی ہے اور یہاں پر کون سے بڑے بڑے برینڈز جو ہیں وہاں پر آپ کو کھانا سرف کرتے ہیں تو چلیں اس فوری فوریس ٹھیک کا وزٹ کرتے ہیں اور آپ دوستوں نے اگر میرا چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو فوریس ٹھیک کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بولیں تو جیسے ہم اندر آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو گیٹ کے ساتھ بٹ کڑائی ملے گا تو طرح تمہیں آپ کو بٹ کڑائی کا بھی ریوو دیتا ہوں اس کے ساتھ پھر ہم باقی بھی دیکھتے ہیں تو یہ بٹ کڑائی کے یہاں پر کواب آب یہ بنا رہے ہیں ابھی آگے چلتے ہیں بہت سارے برینڈ ہیں یہاں پر تو انشاءاللہ پوری فوریس ٹھیک آپ کو وزٹ کراتے ہیں ان کے پاس دیکھیں گے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آرڈر دیکھیں اور آپ کو پوری فوریس ٹھیک میں انشاءاللہ آج وزٹ کراتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ راولپنڈی کے اندر جو کرکٹ اسٹیڈیوم کے ساتھ یہ فوریس ٹھیک ہے یہ کیسی ہے ماشاءاللہ میں اس فوریس ٹھیک پہ بہت بار آیا ہوں تو آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ دوستوں کو یہ فوری فوریس ٹھیک وزٹ کر رہا ہوں اگر آپ دوست راولپنڈی سے مجھے دیکھ رہے ہیں یہاں کہیں سے بھی پاکستان بھر سے مجھے دیکھ رہے ہیں اگر آپ آتے ہیں راولپنڈی میں تو آپ دوستوں کو انداز آونا چاہیے کہ راولپنڈی یہاں پھر آپ اسلامباز میں جا رہے ہیں تو کہاں پر آپ کو اچھے کھانے کھانے کو مل سکتے ہیں ابھی میل شیخ تکہ ہوس لگا ہے دکھا ہے سوری تو اس پہ جاتے ہیں تو دیکھیں اس کے اندر کیا کیا پک رہا ہے اور ان کے پاس کیا ہے ان کے پاس بھی شیخ کواب بھوٹی تکہ اور یہ ان کے پاس پڑے مٹرن پڑا ہوا ہے مٹرن کے ساتھ یہ نان بھی لگا رہے ہیں زمبا بھی ہیں ان کے ساتھ بتا رہے ہیں ساتھ میں یہ کڑائی بھی تیار ہو رہی ہے یہ دیکھیں تو یہ بڑی یار فیمز ماشاءاللہ فورس ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں جب بھی آپ آئے تو بہت ساری میں آپ کو وزٹ کر رہا ہوں گا پھر آپ کا دل کی جدر کر رہے تو وہاں پر آپ انجوئے کر سکتے ہیں چلیں ابھی آگے بڑھتے ہیں یہ کابل شنوانی ریسٹورنٹ بھی ہے اس پہ بھی بڑا دوش ہوئے نکلتے ہیں نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس پہ جانا بنتا ہے دنبے کے کواب پکڑے ہیں یہاں پر یہ دنبے کے کواب پکڑ کر رہے ہیں دنبے کے ہیں یہ دنبے کے کواب تعا رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بورٹی لگا رکھتے ہیں اور یہ دیکھیں ان کے پاس مٹر کے ساتھ دھمبہ زیادہ نظر آ رہا ہے شاید ان کے پاس دھمبہ زیادہ چلتا ہے اور یہ فریش آپ کو کار کے دے رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی کٹنگ ہو رہا ہے جتنا بھی آپ کو چاہیے کٹنگ کروائیں اور یہاں ہی پکوائیے دیکھیں یہ ان کے کھانے تیار ہو رہے ہیں جن جن کے آرڈر لگے ہوئے وہ آرڈر والے لوگوں کے تو یہ تیار کر رہے ہیں پھر پھر فریش کھانے تیار کیے جاتے ہیں یہاں پر اور یہ کابلی بے میں ہوں بھی ابھی کابلی والوں کو آپ کو ریسنٹ میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ان کے پاس رش بھی بہت زیادہ لگا ہے بہت سارے لوگ یہاں بیٹھ ہوئے ہیں انجوئے کر رہے ہیں ان کے پاس اندر بھی سیٹ اپ ہے بیٹھنے کا اور یہ پار لوگ زیادہ بیٹھے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک اور کھے بر شینوانی مجھے دکھا ہے یہ دیکھیں اس کی پکچر تو اس پہ جاتے ہیں یہ بھی آپ دوستوں کو میں ویزوری کراتا ہوں تو یار آج بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے رش لگا ہوا ہے ابھی تقریبا رات کے نو ہوئے ہیں ابھی ہم پہنچیں تو رش بہت زیادہ ہم یہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں یہ کنائیں تیار ہو کے جاری ہے یہ بھی بہت بڑی کنائی تیار ہوئی ہے سار یہ ریڈی ہے مکمل ہوگی ہے تو یہ دیکھیں یہ تقریبا دو کیجی کی کنائی ہوگی یہ بسکت تیار ہے یہ یہاں دیکھیں استاد تیار کریں یہ کنائی بہت شنوانی ہے اور یہ ابھی بہت 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 تیار کرنے کے لئے رکھی گئی ہے یہ سامنے ان کا تندور لگا ہوا ہے پیچھے اور یہاں پر لوگ اپنا تازہ گوشت کٹوا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ان کا باربی کیو یہ بڑی مشہالہ زبادہ سے یہ فورڈ اس ٹھیک ہے بڑا مزا آ رہا ہے وزٹ کرتے ہوئے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو بھی مزا آ رہا ہوگا یہ فورڈ اس ٹھیک دیکھتے ہیں اگر آپ دوستوں کو پسند آ رہی ہے تو چینل کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بولیں نمک منڈی شیوانی یہ بھی ایک فیملی ریسٹورانڈ ہے مگر اس پر نہیں جاتے ہیں آپ کو باہر سے ہی میں اس کا دکھاؤں گا کچن جہاں پر ان کا محل بحل پکڑا ہے اندر تو جانے کا کوئی فائدہ نہیں مین چیزیں کے باہر سے آپ دکھائیں کہ کہاں پر کیا کیا پکڑا ہے تو یہ ان کا کچن ہے یہ ان کی کڑائیاں لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ کڑائی دیں ان کی بلکل ریڈی وہ آگے چلتے ہیں ان کے گوشٹ پڑے میں بکرے پڑے میں وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ راول پنڈی کا کیکٹ اسٹوڈیوم بڑا فیمس ہے اس کے ساتھ یہ فورڈ اسٹی گیو تو یہ بڑی راول پنڈی کی فیمس فورسٹی ہے تو یہاں پر بہت سارا برینڈ موجود ہیں جو یہاں پر آپ کو کھانا سر کرتے ہیں ہوتلنگ جانے گے ابھی رش لگاوا ہے بڑے یہ دیکھیں بچے آئے ہوئے اپنے فیمل کے ساتھ یہ ایک انکل کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں ایک بیٹا پیچے بیٹا ہوا ہے لوگ یہ جا رہے ہیں کوئی کھار لے کے یہ سیور فوڈ ہے تو سیور فوڈ کا بھی میں آپ کو وزڈ کراتا ہوں تو اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہا تھا ان کے پاس بھی ماشاءاللہ پانچ چھے بگرے پڑے ہوئے ہیں چلتے ہیں آگے اور سیور فوڈ والا ہوں گا مجھے یہاں بڑا کام دکھ رہا ہے سیور فوڈ کے بہت سارے بائٹ پر یہ ہوم ڈیلیوری جو کرتے ہیں تو یہ بائیکر بھی موجود ہیں ساتھ میں یہ ان کا فیملی کا حال سیور فوڈ کا اور یہ جینس کے لئے لیکن انہوں نے بنایا ہوئے بڑا رش لگا ہوا یار آگے جانے کے لئے بڑی پریشانی ہو رہی ہے دیکھیں گاڑیاں جگہ جگہ آپ کو بڑی آگے بڑھنے پہ پریشانی ہو رہی ہے دشواری پیش آ رہی ہے کیونکہ ابھی کھانے کا ٹیئے میں بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ پارکنگ بہت کم دکھ رہی ہے مجھے رش زیادہ لگ جاتا ہے مگر یار ایک محول بنا ہوا ہے یہاں پر شہنشاہ بھی ہے شہنشاہ بڑا فیمس ہے یہاں پر سیور فوڈ کی طرح میں نے بھی دو تین بار شہنشاہ آلوں کا کھانا کھڑیا مجھے بھی بڑا پسند آئے یہ مکھن کا جو کڑائی بناتے ہیں وہ بڑی زبزہ سوتی ہے یہ ایک نیا ریسٹورنٹ بنا ہے لاسٹ ٹیم میں جب آیا تھا یہاں مجھے نہیں دکھا تھا تو یہ اربین مدینہ باربی کیو ہے یہ بلکل نیا مجھے دکھا ہے کیونکہ لاسٹ ٹیم جب میں آپ دوستوں کو بتا رہا تھا نہیں تھا تو ابھی یہ بنا رہتا ان کے پاس یہ کڑائیاں بن رہی ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی ٹیسٹ ہے سعودی عرب والا یعنی کے اربین ٹیسٹ ان کے پاس آپ کو ملے گا تو ان کے کچھ کواب بواب تیار ہیں تو وہ میں آپ کو دوستوں کو دکھاتا ہوں یہ ان کے ٹکے تیار ہیں مگر لگ تو سارے پاکستانی طریقے سے رہے ہیں شاید مسالوں میں ٹیسٹ آلگ ہو آگے شہنشاہ دکھاتے ہیں آپ کو اس کے بعد پھر سیورپوڑ بے اپنا کھانا سرف کرتے ہیں ہم بھی یہ ابھی ہم شہنشاہ پہ پہنچ کے تو شہنشاہ کی یہ سجیاں لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں سجیاں سجی کے ساتھ ساتھ ان کے پاس بھی یہ چائیں مل رہی آج کل چائیں کا بھی بڑا رواد ہو گیا یہاں پر پہلے نہیں ملتی تھی ابھی یہاں پہ نا یہ بھی یہ جو مٹی والے کپ میں چائیں سرف کرتے ہیں بڑی زبادست چائیں ہوتی ہے پینے میں ٹیسٹ ہوتا ہے علاچی بھی ساتھ میں ہوتی ہے تو اور زیادہ مدہ دیتی ہے چلیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کا محول یہ دیکھیں بڑا رش لگا ہوا ہے یہاں پہلے کے پاس اپنی محول ہے بہت سارے لوگ آئے ہوئے یہاں پر کڑائیں جو کر رہے ہیں کوئی مرگی کی تو کوئی مٹر کی کوئی دمبے کی یہ ان کا سامنے کچھن ہے جہاں بھی ان کی کڑائیں لگی ہوئی ہے یہ کڑائیں ان کی دیکھیں تیار ہو رہی ہے یہ آگے بھی ان کی کڑائیں لگی ہوئی ہے تو وہ بھی میں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں یہ ساری جو کڑائیں بناتے ہیں یہ مکھن والی بناتے ہیں ان کے بعد مکھن کی کڑائیں بڑی سہمس ہے تو یہ اپن محول انہوں نے رکھا ہوا ہے پورا زبادست ان کا محول ہے ان کا تو میں نے خود نے کھایا ہوئے کھانا تو مجھے خود پتا ہے ان کا کہ ان کا کھانا کیسا ہوتا ہے یہ انہوں نے لاہوری کچھ دیا ہوا ہے یہاں پر تو یہاں پر ان کے کواب بہت پک رہے ہیں دیکھیں کواب اور تکا بوٹی اس طرح سے سبھی ہم سیور فوڈ پر جائیں گے تو سیور فوڈ آپ کو دکھائیں گے کہ سیور فوڈ اندر سے کیسا ہے تو یہ باہر فریج جوز بن رہے ہیں سیور فوڈ پر تو یہ جوز دیکھیں وہ چلتے ہیں اندر اور یہ انہوں نے اوپن بھی لگائی ہوئے چیئرز اگر باہر آپ اوپن ماہول کو انجوئے کرتے ہیں تو باہر سرب کریں کھانا اگر آپ اندر جانا چاہتے ہیں تو اندر تو ابھی ہم اندر آگئے ہیں یہ دیکھیں اوڈر جا رہا ہے کسی کا تو یہ ان کا کاؤنٹر ریسپشن یہاں پر جانے کے اگر کوئی بوکنگ آنے نہیں تو اس طرح سے ایک دھر فیملی کے لیے پیکنگ میں لے کے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پیمیٹ کرنی ہوتی ہے اور آپ کو یہاں سے پارسل مل جاتا ہے اور یہ ان کا اندر کامہول ہے یہ فل ایسی ہے اور بڑا ان کا آؤٹ کلا سسٹم ہے ماشاءاللہ اور سب سے زیادہ جو مجھے اس فوڈ اسٹیک کے اندر جس کے پاس رش لگائے وہ سیور فوڈ کے پاس لگائے اور سیور فوڈ یہ ہے یہاں پر صرف آپ کو پلاو ملے گا کواب ملے گیا باربیکیو ایٹم ملیں گے اس طرح کے ایٹم ملتے ہیں یہاں پہ آپ کو کوئی کڑا ہی باگرہ نہیں ملتی ہے تو یہ ان کی بڑی فیموس ایسکریم ہے سیور فوڈ والوں کی تو یہ ایسکریم آپ دیکھیں ان کے پاس بہت سارے ورینٹیاں جو ہوتی ہیں ایسکریم کے اندر موجود ہوتی ہے تو یہ میں نے آپ کو پورا سیور فوڈ اور فوڈ اسٹیک کا یہ راول پنڈی کی اس کا پورا آپ کو وزٹ کریا ہے تو ابھی میں بھی سیور فوڈ بے کچھ کھاؤں گا تو یہاں کھاتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں اور کیا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو ویورس ابھی کھانا میرا آگیا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں سیور پر کھاؤں گا سیور کا پلاؤ بڑا فیموس ہے تو سیور پر میں نے پلاؤ منگوایا اس میں دو لیک پیس ہیں دو کواب ہیں اور ساتھ میں میں زردے کا بڑا چونکین ہوں تو میں نے زردہ بھی منگایا ہے رہتہ بھی ہے صلاح تو میں نے آدھا کھا لی ہے باکی تھوڑی سی خوالڈنگ پڑی ہوئی ہے تو ابھی ان کا کھانا کھاتے ہیں اور تیسٹ ٹرائی کرتے ہیں کہ ان کا تیسٹ کیس ہے ویسے رشت تو ان کے پاس بہت زیادہ نگا ہوئے آپ دیکھیں کتنے لوگ نظر آ رہے ہیں سارے پلاؤی کھا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پلاؤی کا سب سے بڑا ایٹم ان کا پلاؤو ہے فیموس سے بڑا جی تو فرنس سیور پوڈ سے مشہلہ ڈینر کر کے ابھی باہر نکلیں تو ابھی تھوڑا سا فوڈ سٹک آپ کو اور دکھاتے ہیں ابھی تھوڑا سا اور میں آپ کو فوڈ سٹک کا جو چیزیں رہ گئے وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ بھائی پان صاحب آلے بیٹھے میں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر پان مشہلہ بہت چلتا جو بھی لوگ کھا پی کے آ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ پان یوز کر رہے ہیں یعنی کہ پان بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے مجھے یہاں دیکھا ہے اس فوڈ سٹک کے اندر ہے تو یہ رش دیکھیں کتنے لوگ آ رہے ہیں گاڑیوں کی تحتات آپ دیکھیں تو کتنی ساری گاڑیاں آ رہی ہیں ابھی ہم لوگ کھا کے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ ابھی کھانے کے لیے آ رہے ہیں تو اس طرح سے ایک محول بنا رہا ہے مشہلہ اس فوڈ سٹک کے اندر ہے میں نے آپ کو یہ فوڈ سٹک کا پورا وزٹ کریا ہے اور میں امید کرتا ہوں کیونکہ آج کا جو میرا ویلوگ تھا یہ والا فوڈ سٹک کا تو آپ دوستوں کو ضرور پسند آیا ہوگا ویلوگ پسند آیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں جو نئے دوست ہیں اور جو میرے پرانے دوست ہیں تو وہ میری ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویلوگ کیسا لگا اس کے ساتھ میں آپ دوستوں سے انجاز لوں گا انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ایک اور ویلوگ میں ایک اور پائنٹ سے ملتے ہیں آپ اپنے دوست آیت بوزدار کو راول پینڈی کی فوڈ سٹک سے اجازت دیں ملتے ہیں کل اللہ حافظ راول پینڈی کی فوڈ سٹک سے اجازت دیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں راول uh راول پینڈی کی فوڈ سٹک کرنا راول پینڈی کی فوڈ سٹکربنا شکریع شکریع موسیقی